یہ نہایت حد الحرم ہے انڈ آف حرم ایریا حرم باؤنٹری کی باؤنٹری مارکنز لگی ہیں اور یہ مسجد عائشہ ہے یہ لوگ جو عمرہ کا ایرام باندنے والے ہیں ان ساروں کا یہاں پہ رش لگا ہوا ہے یہاں سے نکل کے انشاءاللہ آگے ٹائم بھی ہم کلکولیٹ کریں گے کہ نو بجے ہم نکلے ہیں تو گیارہ بجے پہنچتے ہیں دس بجے پہنچتے ہیں جو بھی ٹائم لگتا ہے انشاءاللہ اس حساب سے پہ جلکہ میں نے ناشتہ کتنا اس کے بعد بھی ہمیں گوٹ جدا کے راستے میں اس وقت ہم کروس کر رہے ہیں ام المومن حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار انور کو حضرت محمونہ بنت الحارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ مطرمہ تھی اور یہ سامنے ان کا مزار مبارک ہے جب آپ مکہ سے مدینہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی الٹی سائیڈ کے اوپر اس سائیڈ سے جو ٹرافک آ رہی ہے ادھر یہ مزار آتا ہے اس سائیڈ پر یہ مسجد ہے اس کے نشانی ہے اور یہ ام المومن کا مبارک حضرت محمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمونہ جو ہے یہ رسول اللہ کی آخری زوجہ مطرمہ تھی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں عمرہ کرنے دشریف لائے ہیں تو اس وقت بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے احرام کی حالت میں ان سے نکاح فرمایا اور بعض روایات میں نہیں عمرہ مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ تو حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ گیارہ بہنیں تھی اور حارث کی یہ گیارہ کی گیارہ جو بیٹیاں تھی یہ بڑے بڑے لوگوں کے گھر تھی ولید بن مغیرہ کے گھر تھی خالد بن ولید کی ایک امہ جو ہے وہ حارث کی بہن آپ یہ دیکھیں خالد بن ولید کی امہ ولید بن مغیرہ کی بیوی وہ ام المومنین کی بہن تھی دوسرا حضرت عباس کے گھر جو تھی وہ حضرت محمونہ کی بہن تھی تو کہا جاتا ہے کہ اتنا خوش نصیب بندہ حارث سے بڑا ہم نے عربوں میں نہیں دیکھا یہ گیارہ بیٹیاں اور گیارہ کی گیارہ بڑے لوگوں کے گھر ملو ایک رسول اللہ کے گھر آگئی ایک عباس کے گھر رسول اللہ کی چچا کے گھر ایک خالد بن ولید کی امہ کیسے کیسے لوگ تھے جب آپ کو قبر میں اتارا گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس قبر میں اترے تھے خالہ کی قبر تھی حضرت عبداللہ ابن عباس نے قبر میں اتارا تو ملو اتنے بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے گھر میں اور پھر آخری بیٹی جو ہے وہ آکے حضرت عبداللہ رسول اللہ کے گھر میں مطلب وہ بندہ تو واقعی خوش نصیب ہے کیارہ بیٹیاں ہوئی ہیں اور بڑے بڑے گھروں کے اندر جو ہے بھائی جن چائے وہ جو ہو جائے نا آگا ہے وہ جو چائے نا آجی صاحب نے بھی پی نہیں ہے کیونکہ اس چائے نے واقعی مزہ کنا دیا تھا تو یہ آخری مہتہ ہے اس کے آگے پھر کتار وہ اپنا مدینہ ہائیوے وہ شروع ہو جائے گی ایک سو بیس کلومیٹر والی پھر ایک سو چالیس کلومیٹر والی تو اس پہ آپ کو کوئی کام کا ہوتل یا ریسٹ ایڈیا نہیں ملے گا تو لوگ جب یہاں سے نکلتے ہیں مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تو وہ یہاں سے ضرور ہاں جی آجی نکتہ ہے یہ آگے نکتہ ہے تفتیش ہے چیک پوست ہے یہاں پہ جو دنیا جان کا کھانا ہے فاس فوڈ وہ آپ کو ملے گا میں نے یہاں سے چائے پی تھی ہمیں بڑی پسند آئی ابھی دوبارہ سے ہم یہاں سے چائے لینے آئے ناشتہ انشاءاللہ ہم جا کے جو ہے وہ کریں گی اس میں جدہ کی راستے میں اس وقت ہم جموم کو کراس کر رہے ہیں جموم سے جو ہے راستہ جدہ کیلئے نکلتا ہے اگر آپ مکہ المکرمہ سے آرہے ہیں تو جموم سے راستہ جو ہے جدہ کو نکل جائے گا وہاں سے بھی آپ جا سکتے ہیں پھر ایک راستہ آگے ہیں وہاں سے بھی آپ جا سکتے ہیں اگر آپ مدینہ منورہ سے آرہے ہیں تو وہ راستہ آپ کو قریب پڑے گا جانے کے لئے تو والوالا وہاں سے آپ ادھر کو نکل جائیں گے یہ سارا جموم ہے انڈسٹرل سٹی بھی ہے اور ریزیڈنشل بھی ہے ساری چیزیں یہاں پہ الجموم یہ الجموم ہے اور دوسری سائٹ پہ جو ہے محمد بن سلمان جو ہے وہ بنا رہا ہے اچھو اللہ آگے سے تھوڑی دیر میں ہم نے نکل جانا ہے جیدہ یہ آگیا ہے جیدہ والا کٹ یہاں سے ہم رائٹ نکلیں گے رائٹ نکل کے اوپر سے کمری کے اوپر سے گھوم کے پھر ہم لیفٹ چلے جائیں گے اس سائٹ کے اوپر جو ہے وہ جیدہ ہے اور یہ جو راستہ ادھر کو جا رہا ہے آگے یہ پھر حدا شام اور وہاں سے آگے مدرکہ اور ریہاد اور الفانی سے ہو کے پھر اوپر سے سائل کبوری سے اوپر سے گھوم کے سائل کبیر تو نہیں جائے گا لیکن اوپر سے گھوم کے جو ہے وہ پھر چلا جائے گا باہر کو ہم اس سے بھی اگلے سے جائیں گے یہی سے آگے سے کبری کے نیچے سے گھومیں گے ٹھیک ہے تو وہ حدا شام اور پھر تائف سے آگے سے جا کے یہ راستہ جو جیزان والی سڑک اوپر جا کے چڑھ جائے گا یہاں سے جو پہلا شہر آئے گا وہ حدا شام آئے گا پھر آگے مدرکہ آئے گا اور مدرکہ سے آگے پھر جو ہے اسی طرح سے گھومتا جائے گا راستہ یہ بریمان اور جدہ یعنی چلی کھا ہوا تھا یہاں سے ہم گھومیں گے اور اس روڈ کے اوپر باہر نکل جائیں گے واگلی گاڑی جو ہے وہ بھی ادھری جا رہی ہے آجیوں کو چھوڑنے ائرپورٹ پر تو اس سائیڈ پر جدہ ہے اور یہ سامنے جو ہائی وے ہے یہ اب وہ شہر جاتی ہے جس کا نام سن کے مومن کا جو دل ہے وہ دھر جاتا ہے یہ مدینہ تلمناورا جاتی ہے سامنے سبحان اللہ اللہ بار بار لے کے ہم نے کل عدرت جی دعا مانگی عدرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے آپ نے نا رمضان المبارک کے موقع تو پر مانگی رمضان المبارک کا جب آخری دن ہوتا ہے عدرت امام زین العابدین عربی کی دعا ہے تو اس کا ترجمہ ہے کہ یا اللہ یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان نہ ہو اور اگر تُو نے یہ فیصلہ کر لیا نا کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے تو پھر مجھے ان میں سے نہ کرنا جو محروم ہیں بلکہ ان میں سے کر دینا جو مرہوم ہیں جن پر رحم کیا ہے محروم اور مرہوم دونوں عربی ہیں نا تو ہم نے پھر کل جب بالکل کل ہمار آخری دن تھا تو صبح صبح ہم گئے بھئیو نے مال پڑھ کے آیا پھر زور پڑھ کے آیا پھر ہم اثر کے ٹائم دوبارہ گئے اثر مغرب عشاء پھر یہ ہم نے مطاف کے اندر پڑھی مطاف کے اندر پڑھنے کے بعد پھر اثر کے بعد جو ہے ہم حتیم گئے الحمدللہ آئی صاحب کو میں نے کور کیا آجی میں بتایا جی ان کو میں نے کہا یہ خانہ کعبہ کے اندر آپ نے نفذ پڑھے یہ غریبوں کے لیے آہا غریبوں کے لیے باہر ہے عدر و عمیر اندر جاتے آگے جا کے یہ ہوگا حضرت عبداللہ بن زبیر کی جب حکومت تھی مکہ میں تو انہوں نے اس حتیم کو اندر کیا تھا حتیم کو اندر لے گئے تھے حجاج بن یوسف پھر دوبارہ آیا تو ان کے اندر کو کہی ہے بیماریاں تھی نا انہوں نے پھر حجاج بن یوسف نے پھر اس کو باہر نکال لے اندر نہیں ہونا چاہیے حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو شہادت ہوئی ہے وہ بھی حجاج بن یوسف کی وجہ سے ہوئی نا حجاج بن یوسف نے یہ حج پہ گئے ہوئے تھے ایسے پاؤں میں چپ ہو دیا تو وہ پھر زخم جو ہے وہ سرائت کرتا زہر تھا سرائت کر گیا جی وہ زخم سرائت کرتا گیا کرتا گیا اور 84 سال میں پھر آپ کی شہادت ہوئی حضرت عبداللہ ابن عمر کی حجاج بن یوسف والوں کے پر کام دندے تو اسی طرح گئی ہے تاریخ میں آپ نے پڑھ رکھا تو یہ حتیم پھر میں نے ان کو بتایا میں نے کہا جی یہ حتیم جو ہے یہ خانہ خدا کا حصہ ہے یہ خانہ خدا کے اندر ہوا کرتا تھا اس کو پھر باہر نکالا گیا اندر نواز پڑھنا بیت اللہ اندر نواز پڑھنا سیم ہے بلکل سیم ہے وہاں پہ دو نوافل آئی صاحب کو پڑھائے ساتھ جو دوسرے ساتھی تھے ان کو بھی نوافل پڑھائے اور نوافل پڑھانے کے بعد پھر ہم وہاں سے نکلیں پھر ہم نے مغرب پڑھی پھر ہم نے عشاء پڑھی عشاء پڑھنے کے بعد پھر میں نے ان سے یہ دعا مگوائی میں نے کہا یہ اللہ یہ ہماری بیت اللہ شریف کی آخری حادری تھا اور اگر تُو نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ آخری ہے پھر ہمیں محروموں میں سے نہ کرنا ان میں سے کر دینا جو مرہوم وہ جو رمضان والی دعا تھی نا اس کو پھر میں نے امام زیر اللہ علیہ السلام کی دعا کو اس طرح سے کاپی کیا بڑی دعا ہے حدر جی محروموں میں سے یا اللہ ہمیں نہ کر دینا تو یہ اس وقت ہم جی جدہ ہائیوے کے اوپر آگئے ہیں یہاں سے آگے جدہ بیس منٹ ادھا گھنٹہ ٹھیک ہے آرام سے کوئی شو دیں ہم جدہ پہنچ گئے ہیں یہ جو لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو یہ لائن نظر آ رہی ہے یہ جو جنگلہ بس سرویس ہے یہ یہاں پہ کتار الحرمین السریح ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے دران درمیان ان کی بلٹ ٹرین چلتی ہے یہ اس کی اپنا پٹڑی ہے یہاں سے بلٹ ٹرین ابھی ہمیں شاید نظر نہ آئے لیکن یہ ساڑھے چار سو کلومیٹر کا جو راستہ ہے یہ گھنٹی ڈیٹ گھنٹے میں ساڑھے چار سو کی اس کی سویڈ ہوتی ہے لیکن ابھی وہ تین سو کے اوپر اس کو چلا رہے ہیں تو ڈیٹ گھنٹے میں آپ مکہ سے مدینہ پہنچ جاتے ہیں ٹکٹ جو ہے اس کا کوئی بارہ تیرہ دار کے درمیان کو ٹکٹ پاکستانی روپیز میں بنتا ہے لاسٹ ہی میں رمضان میں آیا تھا ملک صاحب نے نیرمانی فرمائی تھی ہمیں اس کا جھولا دلوایا تھا تو ہم اسے بیٹھ کے آئے تھے عمرہ کرنے کے لئے رمضان مبارک میں تو اس وقت یہ جدہ جو ہے یہ جدہ کی مین روڈ ہے اور یہ میرے خیال میں پرانی روڈ ہے جو مدینہ کو جاتی ہے یہ مین روڈ ہے اچھا جدہ کے اندر جو مین اس کو آلٹری ہے جدہ کی اشارہ ہے فیصل ٹھیک ہے تو یہ ہم اس کے اوپر بھی چل رہے ہیں مکہ جاتی ہے مدینہ سے آ رہی ہے مدینہ سے آ رہی ہے اور مکہ جاتی ہے بلکہ ٹھیک ہے ابھی ہم جانگے عزیزیاں ناشتہ کریں گے عزیزیاں میں ہم ناشتہ کریں گے اور ناشتہ کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ ہم نکلے یہ ٹرک بھائی جن دن میں ہیدر کیا کر رہے ہیں بھائی جن ابھی ان کا ٹائم وہ چھوڑ یعنی پہلے رکھا ہوتا ابھی چھوڑا ہے ان کو یہ دیکھیں دس بجے چھوڑا ہے پانچ سے دس کیوں کہ لوگوں کے آفیس آنے جانے کا سکول کا یہ شہر کرش کا ٹائم ہے اچھا مین سکول ہے اچھا رات میں یہ بدماشی کر لیتے ہیں اوپر والی لین میں ابھی دن میں بلکل ڈھا ٹک کے چل رہے ہیں سیدھا چاہتے ہیں اچھا بالکل ٹھیک ہے تو یہ سامنے جو ہے ہم یہاں سے مرنے لگیں اور یہ اوپر لکھا ہوا ہے مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ طریق فلسطین طریق امیر محمد بن عبدالعزیز یہ جو جدہ والا ائرپورٹ ہے یہ کینگ عبدالعزیز ہے یا کینگ فہد ہے کینگ عبدالعزیز کینگ عبدالعزیز ائرپورٹ جدہ اور ملک صاحب بتا رہے تھے پرسوڑات مجھے کہ ایک منٹ میں چار لینڈنگز ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ پانچ سے تو رنویز ہیں ان کے مختلف اور بہت بڑا ائرپورٹ فورٹی فور رنویز ہیں انہا لیلہ فورٹی فور رنویز اور یہ جو ہیں ان کا وہ بتا رہے ہیں ملک صاحب کے یہ دس بجے کے بعد ان کو چھوڑتے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں مرسیڈیز واو ایکٹروس مرسیڈیز کا ٹرک کیا جی اور ان سے راستہ نچلیں جی ان سے بھی راستہ لینا جو ہے شیر لانے کے مطرحاتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے کیونکہ ابھی دس بجے ان کا راستہ کھلا ہے اور اس میں ساڑے داسوں ہیں تو یہ دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے اللہم سلیم سلیم و بارک اللہ سیدنا بھر رنویز بھائی جن یہ بتائیں کہ وہ ان کے پاس تو بس ابھی پہنچی ہے تو وہ کیا کریں گے پھر پہنچیں گے بھائی جن ہمارے ساتھ ہی پہنچیں گے ہم ناشتہ کریں گے دس پند رفع ہاں ٹھیک ہے ہم بھی پہنچوں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بس اچھا اب یہ کس روڑ پہ ہم آئیں یہ ہم جتہ میں داخل ہوا ہے اچھا جتہ میں داخل ہوا ہے یہ شہر اطالیہ دنوب اس کے سامنے سے ہم گزرے تھے نادی فارمیسی یہ ہوتل ہے فندک دبلیو دبلیو فندک دبلیو ہوتیل اور یہ الحرم ہاں مجھے یاد ہے سرور سے ہم گزرے تھے آپ کے ساتھ ہی تھے الفلح الفالح تھری ایم ہاں یہ تھری ایم مجھے یاد ہے سب سے زیادہ کہ یہاں سے ہم نے کراس کیا یہ فوٹبول کا سٹیڈیم ہے ہاں موسلی تو یہ عربے فوٹبول ہی کھیلتے ہیں ہاں ہاں وہی فوٹبول اس کی حیاتی بتا رہی ہے یہ لمبا ہے تو فوٹبول ہے ہاں ہاں ایک ڈیٹھ سال میں سارا ختم ہو جائے گا اچھا یہاں پہ تقریبا آتا جاتا جاتا جو ہم گر چکا ہے بات ہی اچھا وہ جو اولڈ جدہ تھا وہ ختم کر رہے بلاد القدیم اس کو ختم کر دیا ہے اور وہ میں آپ والی بات دیکھ رہا تھا وہ بلکل چھوٹی چھوٹی تنگ تنگ گلیاں پرانے پرانے تھی وہ اماں ہوا کے مزار کے اردگر دیا ہے نا وہ آپ کہہ رہے ہیں انہوں گرا دیا سارا ہاں اچھا تو وہ یہاں سے کس سائیڈ پر ہیں وہ جو گرانے والی سائیڈ ہے وہ شایڈ بلکل 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 یہاں سے اڑڈے ہاتھ پر سمندر کی طرف ہے داون ٹاون اولڈ سٹی ہاں بلکل وہ ساتھ سمندر بھی ہے وہ نظر آرہا تھا اس کے اوپر مکمرے کے ساتھ ساتھ ساکو مارکیٹ ہے اس کے ساتھ ہائپر پانڈا ہے پھر ساکو اور ہائپر بندہ ساکو سیل ففٹی پسنٹ آف اور ہائپر پانڈا الہلی اور توفیر الائلہ یہ بھی سپسٹ ہو رہے ہیں توفیر الائلہ ایک الہکیل ٹائم بھی ہے اور یہ آگیا جی اب بیک یہ آگے توڑنا شروع کیا ہوا ہے اس سائیڈ سے نفت یہ آگیا سٹاربکس سٹاربکس اور یہ نفت چاہے یہاں جی آنا جاتا ہے آرڈر سٹاربکس آجیر مارٹ میں امارکیٹ میں بیجن پہلے بھی آیا تھے یہ بلکل آیا تھے یہ یہ پی آئی والی تو نہیں ہے نہیں پی آئی والی نہیں ہے یہ ہاں پہ ہم نے کھانا کھایا تھا اندر سے آہا ایک اپنے یہ پہ مجھے وہ کھانا پہ چاہی تھے یہ پہ پہا ہر لاین کو کھلا کیا آپ ہاں پہ پہنئے پہー ہر پر کے ساتھ ہے اہر پہا ہم آئے تھے بلکل اس پہ بھی آئے ہیں اس پہ ہراے گر چکی ہے اچھا گر گئی ہے اس کو گرا گیا ہے اللہ یہ ہے عزیزیہ یہ صرف پاکستانی کمیونٹی ہے اور اس میں 10% انڈین وغیرہ بھی ہے اچھا زیادہ تر یہ پاکستان ہے بالکل ہم آئے تھے اللہ عزیزیہ یا اللہ تیرا شکر اچھا جی یہ یہاں کا منی پاکستان ہے ٹوٹل پاکستان ہے ٹھیک ہے